اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں کبوتروں کو جو جو لاؤ جاتا ہے اور لکوا جاتا ہے تو اس کا علاج بتاؤں گا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ ہماری مزید نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اور ساتھ میں میرے ایک جوڑے گائے شوک بھی کریں پنساری کے دکان سے گوگل اور ملکنگنی ہم وزن لے لیں ایک مقدار میں لے لیں ملکنگنی کو ہلا کوٹ لیں اور گوگل کو بلا کوٹ لیں کوٹنے کے بعد ان دونوں کو آپس میں مکس کر لیں اور چینل کے دنے کے برابر گولیاں بنا لیں تو ان گولیاں کو بنا کے اخبار پر رہ لیں تو جب خوشک ہو جائیں گی تو جو لے اور لکوی والا کبوتر ہے خوشک کبوتر دنہ کھا لیتے ہیں لیکن زیادہ کبوتر دنہ نہیں کھا سکتے تو ان کو صبح کے وقت چنے بھگو دے پانی میں اور وہ شام کو کھلا دیں شام کو بھگو کے ان کو صبح کھلا دیں تو جب صبح کے بھگو کے آپ نے شام کو کھلانے ہیں تو کھلانے کے بعد آپ نے یہ گولی گیا ہے اس کبوتر کو دے دینے جولے لکوے والا کبوتر جتنا آزاد رہے گا جال کے باہر رہے گا تو وہ اتنی جلتی ٹھیک ہوگا کیونکہ وہ جال میں رہے گا تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا جولے اور لکوے والا کبوتر کو صبح بھی اور شام کو بھی دوب میں لازمی رکھیں اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے سپاپی فرق پڑتا ہے جلچ تولدام خند جلچتا ہے اگر نےたaf کی ب Oder جلچتے ہیں جمچ سوال جلچ رہے گically موسیقی